موسیقی مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہارت ہے مصطفی جانے رحمت بلاکوں سلام مصطفی جانے رحمت بلاکوں سلام نمزار المبارک کی خصوصی نشریات آپ دیکھتے ہیں بزمی اخیرت میں ہوں اپنے بزمی اخیرت جو سجائی ہے وہ ہماری میڈم جو ہماری سپونسر ہیں محترمہ نورین اسلام صاحبہ انہوں نے احتمام کی افطاری کا اور یہیں پر تمام مختلف سماجی شخصیات ہماری صحافت سے جو لوگ ہیں ان کو مدعو کیا ہے ناتخان حضرات کو مدعو کیا ہے ہم یہیں ہماری بزمی اخیرت ہم نے سجائی ہے یہیں حضور کا ذکر کریں گے اور حمد باری طالعہ سے اس قرام کو آگاز کریں گے اور مختلف سماجی شخصیات ہیں ان کی بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے ان کی بھی گفتگو آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ تو ہماری قرام کا آگاز کرتے ہیں حمد باری طالعہ سے اور بہت معروف ناتخان مجھے ساتھ موجود جناب زہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حمد باری طالعہ سے ہمارے قرام کا آگاز کریں حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دے تی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہے ان عام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا میں ہے شرم میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نس لے میری آنے والی سب نس لے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے در آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم غاز ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمد بارد تعالیٰ سے آگاز کیا ہماری محفل گا شکر گزار آپ آئے اس محفل میں ماشاءاللہ اور ہماری جو چیف جو بیزبان اس محفل کی ہمارے صرف موجود ہیں نورین اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ سنائیں کیسے ہیں آپ کا پرگرم کیسے ہیں میڈم بہت زبردست آپ نے محفل سجائی اور بہت خوبصورت آپ کے گیسٹ ہیں الحمدلہ یہ تمام تو سارا میڈیا کے لیے کیا گیا تھا صافیوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کہ ان کا پرگرم ایک ڈیو ہوتا ہے میرے ساتھ دینر افتار کرنے کا تم ان کی تہلیل سے شکر گزار ماشاءاللہ میڈم یہ بتائیں کہ ہر سال آپ کرتی ہیں نہیں یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے پہلے سے پہلے میں نے مہران میں کیا تھا ان کا ڈینر تو اس بار میری دل نے کہا کہ ان کے افتار و ڈینر ایک ساتھ ہی کروا دوں سپیشلی سیسی صحافت سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انوائیٹ کرتی ہیں سب کو انوائیٹ کرتی ہیں صحافت سے کچھ تھوڑے سے دوسرے زیادہ صحافت سے بلیٹر ہیں صحافی برادری سے ویسے تو ماشاءاللہ آپ ہر روز روڈوں پر افتاریاں کرواتی ہیں تو آپ نے کہ آج صحافی حضرات کوئی مدو کر ان کو افتاری کرواؤں تاکہ کوئی گلہ نہ رہن گئے سنیں ورسیوں کو اور چودری اسلام کے تمام پروگرام جس میں آپ پیش شامل ہیں میری آواز بنا میڈیا تو میں میڈیا کیسے چھوڑ دوں پیچھے ان کا تو پہلا حق ہے میرے اوپر افتار اور ٹینر کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میڈم میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے محفر کا اعتمام کیا اور بہت زبردست اور آپ نے چاہا کہ بزمی عقیدت ہم یہ ریکارڈ کریں جو انشاءاللہ آنیر ہوگا میٹو ٹی وی پر آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور آپ میڈم کے شکر گزار کیسا کریں گے میں تمام میڈیا کا شکری ادا کرتی ہوں الیکٹرونکس کا پریس کا سوشل میڈیا کا میرے لیے تمام میرے لیے بھائی وی بیٹے بن کر کھڑے ہوئے جو چودری کے چانے والے ان کا شکریہ ادا کروں گی عوام نے بھی بڑا سات دیا ہے میرا اور میڈیا نے مجھے اس مقام تک لائے میری آواز کو میڈیا نے بلایا ہے دنیا کو سنانے والا میڈیا ہے تو میں میڈیا کو کیسے کہہ دوں پیچھے چھوڑ دوں یہ پہلے حق دار ہے یہ خان پیش کریں زمین و زمان تمہارے لیے مانکی و مقام تمہارے لیے چنی و چنان تمہارے لیے بانے دو جہاں تمہارے لیے دان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دان میں زبان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی مہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مانکی و مقام تمہارے لیے اور ہماری میزوان ہیں میسیس چودی صاحب مہترمہ نورین ناصم صاحب پہلے تشریف فرمائیں اور جتنے بھی ان کے مہمانہ نے گرامی ہے سارے ہمارے سماجی شخصیات ہیں اور سوشل ایکٹیوٹیز میں جو مصروف رہتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں میڈام نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہترم جناب سجاد سمرو صاحب جنگو ہم مختلف چینلز میں سماد کرتے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز بھی کافی مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیک سجاد بھی کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہے خوش شامدیت کہتا ہوں میں آپ کو بزمی عقیدت اور میڈم کے پرام میں آپ آئے ماشاءاللہ افتار پارٹی میں تینکیو جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ کہنے چاہوں گا کہ میڈم نورین صاحبہ نے بھلایا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہاں پر تو میں ان کا شکر گزاروں ایک دبنگ افسر کی دبنگ وائف ہے جو ان کی آسپن کا جو نام ایک رہا ہے کیونکہ شہید جو نامیشہ زندہ رہتا ہے بالکل اللہ باکہ نے قرآن میں فرمایا ہے شہید جو زندہ رہتا اس سے رسک بھی ملتا ہے تو انہوں نے جو کام کی زیادہ میری جو کمیوٹی وہ کہاں سے بلاؤں کرتی آپ بتا یہ صادر ٹاؤن لیاری کی جو ساتھ ہی لگتا ہے تو جب انہوں نے وہاں پر اپریشن کیا تھا تو ہمارے ان سے ملاقات بھی تو ان کے ساتھ جو زیادہ قریب تھا وہ زیادہ قریب تھا لیاری کے ساتھ ہوتا ہے بالکل تو وہاں پر جو ہے اپریشن وغیرہ جب چل لیتے ہیں ان دنوں میں تو ان سے بلے اچھی ان کے عزبین سے ملاقات رہی ہے اور بڑے نفیس جو نا وہ ایک شخص تھے ظاہرے جس طریقے سے میڈیا کے اوپر ان کا ایک دبنگ افسر تھے تو ظاہرے لوگ ڈرتے بھی تھے جس طریقے سے لیکن بہت ہی نرندل آدمی کیونکہ جب آپ جن کے قریب جائیں گے جب تک آپ ان کے ساتھ واقسپنن نہیں کریں گے تو آپ ان کو پیچانیں گے تو سو باتیں ہوتی ہیں تو ان کے عزبین نے جو ہمارے ملک کے لیے جو ہمارے شہر کے لیے امن و امان میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے آلے اور انہیں بھی یاد رکھیں گی کیونکہ ان کی وہ ایسے جو ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے وہ آکسٹریشن ہو رہی تھی جو جو بھی سٹریچنگ ہو رہی تھی سارے کرائم اگر آپ چل لیتے تو جس طریقے سے انہوں نے وہ آپریشن کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے اس آپریشن کا جو ہے وہ ریزلڈ میں وہاں دیکھا رہن دیر کے ساتھ مل کے اور مطلب اگر آپ ان سے کہیں نا کہ سامنے فیرم ہو رہی ہے یا ایسے معاملات ہیں تو آپ جیسے جیکٹ پر لی میں کھڑا ہوں گا جو میں ایسے ہی کھڑا ہوں گا ہم نے کسی سے ڈھرتا نہیں جو چیز تھی انہوں نے کر کے بتائیے تو آج ہمارے شہر کے اندر جو امن و امان تو کئی نہ کئی اس کے اندر ان کے ازمین کی جو دری مرون کی جو ہے بہت بہت بڑی کورٹو کی شہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست گفتگو کی سجاد سبونو صاحب نے ایک اور ہمارے ساتھ میمان ہے اور تاریخ عزیز صاحب تاریخ عزیز صاحب سی او ہیں سچر ٹائم نیوز کے اور بہت خوبصورت شخصیت ہے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں آج میڈم کی دعوت پر وہ بھی آئے شامجید کہتا ہوں تاریخ بھئی کیسے ٹھیک تاریخ بھی کیا کہیں الحمدلہ شہداد بھئی پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ میڈم کا بہت شکریہ چودی اسلام صاحب کے حوالے سے بہت کچھ بھائی نے بولا میری بھی کافی پرانی ملاقات ہے زیادہ سے بات ہے صحافت میں صحافت میں جب وہ ایسا چوکسی زبانے میں گل بہار کی ہوتے تھے نائنٹی سکس میں تو اس وقت ملاقات رہی چودی اسلام صاحب کا شہر کے لیے ہر حوالے سے بہت اچھا کامرا خاص طور پر اس شہر کے رانچی میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ واقعات تھے اور بالکل شہر کی صورتحال بہت خراب تھی چودی اسلام صاحب نے اس میں ان کی ٹیم پوری بہت زہارے ایسے چوتے اس ٹیم چودی صاحب بھی ڈسٹک سینٹر میں تائنات تھے تو پورے اس میں توفیق زہی صاحب تھے اسلام حیات تھے دیکھیں تو بہدر علی صاحب تھے تو پوری ایک ٹیم اگر کرتی تھی اس زمانے میں تو سب نے ملکے بہت اچھا کام کرا پھر چودی اسلام صاحب ابھی تک کام کرتے رہے اور ابھی تک زندہ ہے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے تو اللہ کی بھی ہماری میڈم کی بہت ایکٹیوٹیز ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ابھی تک تمام صاحبیوں سے وہ اسی طرح جڑی ہوئے ہیں جیسے چودی اسلام صاحب صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کے لیے اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر دیتے صاحب کی بات بہت اچھی تھی صاحبیوں کے لیے جو بھی مطلب ان کے مسائل ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے انہیں حل کر دو حل کر دو ماشاءاللہ کوئی خوبصورت بات بولے چودی صاحب کے لیے چودی صاحب زندہ دل انسان تھے نہ در تھے زندہ دل انسان تھے ماشاءاللہ اور ہماری میڈم میڈم زیادر سے آتے ہیں ایک بہدر سپائی کی بہدر افسر کی بی بی ہے ماشاءاللہ تو پھر ان کی طبیعت دیو ایسی ہوگی جیسے ان کی دیو تارک عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا سجاد سمر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یاد آیا تقریباً کافی سال پہلے میرے دوست کی بیٹے کو آغوا کیا تھا لوگوں نے شوٹ ٹرم جو کڈنیپنگ چلی تو اس ٹیم پہ تو ہم کسی کے ریفنس سے جوزی صاحب سے باز گئے تھے جس طریقے سے ہم نے سنا تھا ایک بھائی سارے ناہ میں تو بات کرتے ہوئے بھی سوڑی وہ ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا ہم کیسے بات کریں گے آپ یقین کریں با خدا ان کے بعد ہم گئے ہیں اچھے طریقے سے انہوں نے سارا معاملہ سنا انہوں نے کہا آپ لوگ کوئی ہیڈیشن نہ رکھیں آپ کھل کے بات کریں شہداد میں ہم نے ان کے سامنے کوئی پندرہ بیس بیٹی آدھے گھنٹہ ہم نے ساری سٹوری بتائی ہے انہوں نے ہمیں وہ بچہ تقریباً چھ گھنٹے کے اندر اندر دوپیر کو وہ ہوا ہوا اسکول کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے وہ بچہ گھر پہ تھا تو آپ اچھی بات جب آپ نے کی گئے ان کے بارے کچھ کہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہتے ہیں بچے کی اگر ماں تعریف کریں تو اس پہ کوئی مزا نہیں کہ پورا جھگہ اگر تعریف کریں تو اس کی وہ کلواتی ہے تو چودری صاحب کے تو ہر جو ہماری جنرلیشن جو ہیں یہ ہم سے چھوٹے بھی ہیں سکھیں جو ہماری جنرلیشن وہ بھی چودری صاحب کا ناویاد رکھتے ہیں اور جسے اب ان کے پر ایک مووی بھی بنیتے ہیں لیکن مووی تو بارال وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ تو اصلی زندگی میں ہیرو تھے جنہوں نے مووی بنے وہ تو ان کی اکھلائیں باقی میڈم نے بھی جو اچھے کام کیے ہیں اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہے ہمارے لائک بھی کوئی کام ہوگا ہم آپ کے توصف سے میڈم کے لئے بہت شکریہ سیدھا سمرو صاحب آئے جناب تاریک عزی صاحب آئے بہت شکر گزار افطار آپ کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفہ کی بات آپ سے ہوتی ملاقات کیسے بلڈرزن ڈیویلپرز کی شاندار پیشکش SBCA اور LDA سے منظور شدہ سرجانی ٹاؤن کی سب سے پرائم لوکیشن پر علی ٹاؤن ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بز میں عقیدت میں اور آج دیکھیں کہ ہم نے بہت خوبصورت محفر سے جائیے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے میمان ہیں جو آج افطار ہمارے ساتھ کریں گے سماجی شخصیات بھی ہیں صاحبی حضرات بھی ہیں رمضان کی تو برکتی ہی ایسی ہوتی ہے رمضان تو ایسا ہم مسلمان سیلیبیلیٹ کرتا ہے علمدلہ ماشاءاللہ کہ افطار ہو رہے ہوتا ہے سہری ہو رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سب مل جل کے افطار کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور مل رہے ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں وہ ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ جو میمان ہیں بہت معروف شخصیات سماجی شخصیات اور بہت نفیس انسان مہتم جناب میاں مشتاق صاحب السلام علیکم میاں صاحب کیسے ٹھیک 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 ہے رمضان کیسے گزر گیا ماشاءاللہ اللہ کا شکر بلکل ٹھیک اللہ کا بڑا احسان بڑا اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میاں صاحب آپ بزمی عقیدت میں آپ شامل ہوئے میرے ساتھ میں آپ کو بہت شکر گزار اور ہمارے افتاد دنر میں بھی آپ شریک ہوئے انشاءاللہ آپ کا مشکور ماشاءاللہ رانہ صاحب یہ بتائیں ترابی ماشاءاللہ پوری تیس روزہ پڑھتے ہیں دس روزہ چھے روزہ ہماری نہیں تیس روزہ پوری پوری ماشاءاللہ ابھی تو رہتی ہیں چار ابھی رہتی ہیں پوری پڑھتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھرانہ صاحب بتائیں چودری اسلام صاحب کے لئے خوبصورت الفاظ کہیں چودری اسلام صاحب مر کر بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ جو شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور چودری اسلام صاحب جو دہشت گردوں کے لیے خوف کی علامت رہے ہماری لا فورس ایجنسیز اس میں رینجز بھی شامل ہے اس میں پولیس بھی شامل ہے اور اس میں دوسری ایجنسیز بھی شامل ہے جن آج جو ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں کراچی کے اندر یہ انہی کی بنونے منت ہے آج ہم جو فخر سے سر بلند کر کے چودری اسلام امن کا گہوارہ بنایا اپنی چھاتی پہ اپنے سینے پہ گولییں کھا کے اس شہر کے ہر شخص کو بچایا اور ایک ایک بچہ جو ہے ان کے اس احسان کا مکروض ہے ہم چودری اسلام صاحب اور اس کی پوری فیملی کے اور شہدہ پولیس کے شہدہ رینجر کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس ناگہانی حافات سے نمڑتے ہوئے کراچی کا امن بحال گیا پولیس ایر فورٹس کا بھی مرال کافی بلند کیا ماشاء اللہ بہت بہت بلند کیا اور میں اس قوم سے ہوں کہ گیارہ نشانے ایدن مثلا نو نشانے ایدن میری قوم نے لیے ہیں اور میں راج پود برادری سے میرا طالق ہے اور یہ میرے لیے بھی بہت بڑی عزاز کی بات ہے اور میرے پاکستانی ہونے کے بھی بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ آج سمو الحمدللہ چودری اسلام جیسے لوگ کو ہم یاد رکھے رکھے وے ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یاد رکھیں ہماری نسلیں ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ چودری اسلام جو دہشل گردوں کے لیے خوف کی علامت تھا وہ آج بھی ان کے لیے خوف کی علامت ہے چودری اسلام کا نام لینا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا میڈیا کے اندر لیکن آج چکے سوشل میڈیا کے دور ہے اور دوسرا میڈیا کے دور آگیا ہے اب چودری اسلام کا نام فخر سے محسوس کرتے ہیں لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو اللہ پاک چودری اسلام صاحب کو درجہ درجہ دن فرمائے بھاری کے رحمت فرمائے جنت الفردوس میں عالی سیادہ مقام بتا فرمائے میں اپنے تمام ایمانوں کا شکر گزار کہ وہ آئے بز میں اخیدت میں افطار کا ٹائم بہت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نات لیں اور اسی سے میں آپ سے اجازت دوں اپنے میزمان شہدہ سعیدی کو اجازت دیں زیر بھائی کہ ہم نات لیں ہے اور اسی سے اجازت دیں اپنے میزمان شہدہ سعیدی کو اس پر اجازت دیں اللہ حافظ اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئی آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تہاں امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ حضرہ کرنا جب وقت نزا آئی آئی دیدار عطا کرنا ربنا آتینا فی دنیا حسنتاں و فی الاخرات حسنتاں وکن اعزاب النار وکن اعزاب القبر وکن اعزاب الحش وکن اعزاب المیزان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مابرہ خان میں چاہوں گا کہ حدیعہ ناس سے ہم دوبارہ اپنے پرام کا آگاز کریں میرے ہاں شام صویرے جگ مگ جگ مگ ان کی عطا سے میرے ہاں شام صویرے جگ مگ جگ مگ ان کی عطا سے میرے شام صویرے در سے ہمیں نام ان کے اٹھاؤ جنت والوں جنت جاؤ در سے ہمیں نام ان کے اٹھاؤ جنت والوں جنت جاؤ ہم تو لگائیں ان کی گلی کے کھیرے ہاں شام صویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے کھیرے شام صویرے جگ مگ جگ مگ ان کی عطا سے میرے ہاں شام صویرے نام محمد ورد کیا کر مشک گلابر کیسر امبر نام محمد ورد کیا کر مشک گلابر کیسر امبر مہکیں گے پھر یہ سانس کے اندر تیرے ہاں شام صویرے مہکیں گے پھر یہ سانس کے اندر تیرے شام صویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے ہاں شام صویر شام صویرے نہ ہوتا ہے اور یہ جو آخری جو اشرا جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے اور ہم دعا یہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے جو لوگ چلے گئے اللہ پاک ان کے مغفر فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں میہا مشتاق صاحب بھی موجود ہیں اور نہا لاج صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پروڈیسر ہیں چودری فلم کی آپ دیکھیں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ فلم انشاءاللہ اناؤنس ہوگی آپ دیکھیں گے کہ میڈم نے کیسا کام اس میں کروایا ہے آرٹس سے انشاءاللہ ہم انجوائے کریں گے اس فلم کو ہم ان سے بات کریں گے لیکن میں مشتاق صاحب سے کچھ گفتگو کروں گا مشتاق صاحب بتائیں کنٹینیو کریں اپنی بات کو جو آپ افطار سے پہلے جو آپ کر رہے ہیں اپنی بات میں بات یہ کر رہا تھا کہ چودری اسلام کے آج برسی بھی ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ ایسا نام تھا کہ نائنٹی ٹو نائنٹی فور میں جب کراچی کے اندر بہت زیادہ حالات خراب تھے دیکھیں ایک چودری اسلام ایک مسیح بن کے کراچی کے لیے آیا پولیس کا وہ کردار تھا کہ جس نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر اس شہر کا آمن بحال کیا اور اس میں رینجرز بھی اور لا فورسز دوسری ایجنسیز نے بھی بڑا کردار اضا کیا لیکن چونکہ پولیس حوار دستہ قائم کرتی رہی اس میں چودری اسلام سیس اپلائی ہوئی دیوار بنا رہا اور ان کی وجہ سے آج پاکستان میں نہیں کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آمن قائم ہوا اور یہ جو دوسری قوتیں تھی دوسری طاقتیں تھی جو اس شہر کا آمن بگاڑنا چاہتی تھی لیکن ان کو ان کے اس قاض کو نشت اور نابود کرنے کے لیے چودری اسلام جیسا مسیح ہمارے کراچی کے اندر پیدا ہوا اور اس نے اپنے سینے پہ گولیے کھائی لیکن لیکن پیچھے نہیں ہٹا اور ہم ان کے ساتھ ان کے ان کی حالات کے ساتھ بھی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہم کھڑے رہے ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا بہت اچھی ان کی کوریج تھی بہت اچھا ان کا نام تھا آج ان کے مرنے کے بعد بھی آج وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ماشاءاللہ چمیان صاحب مجھے بتائیں چھوڑی صاحب حیات تھے آپ کی ملاقات ہوتی تھے ان سے میری بہت اچھی ملاقات رہی اور میرے بہت سارے میں حوکی کا چونکہ چیئرمن رہا ہوں اور میرے حوکی کے ایونڈ میں چیف گیس بھی رہے ہیں وہ اور ایک بہت بڑے ہم نے نیشنل سٹیڈیم میں ایک میچ کروایا تھا تو اس میں ہم نے چیف گیس بلایا تھا چوری صاحب کو اور چوری صاحب ایک ایک درویش آدمی تھے یہ جس جگہ پہ بھی ہم نے ان کو بلایا ہم نے راشن کی تقسیم کرنی تھی چونکہ حالات بہت خراب تھے چوری صاحب کو ہم نے کہا راشن تقسیم کرنے ہم نے آپ ہماری ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ ہمارا ہمارے چیف گیس بنے چوری صاحب نے ایک ایسا کردار وہاں پہ ادا کیا تھا کہ رینجر پولیس اور لا فورس ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہمارے کیمپ کو اٹینڈ کیا اور اس وقت لاشیں لاشیں پڑی تھی لیکن چوری صاحب نے ہمارے ہمارے اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں ایم کر دا لیکن طبیعتاً آپ کا کہنا یہ ہے کہ بڑے سادس انسان تھے آجزین ان کے سارے والے محبت دالے جنہیں اسکریننگ پہ تُن کا چہرہ ہے کہ نہیں یہ الگی ہے کہ روپ تھا رہنے کے نیڈر سے انسان وہ اندر سے اندر سے ایک درویش آدمی تھے دوسرے لوگوں کے لیے تو واقعی وہ دہشت کا نشان تھے لیکن اندر سے درویش آدمی تھے اور نیچے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے افتاری کر رہے تھے تو افتاری کا وقت قریب ہو گیا تو چوئی صاحب نے شارف حیصل پہ گاڑی روکی اور اسی گاڑی پہ میں بھی تھا اور چوئی صاحب بھی تھے ہم نے اسی گاڑی کے بونٹ پہ پیٹھ کے ہم نے افتاری کی اور چوئی صاحب نے سامنے پیٹروپم سے پانی کی پوتل لے کے لوگوں کو روک روک پانی کی پوتلیں دی میں چوئی صاحب کے اس کردار سے اتنا میں متاثر ہوا کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں اس وقت سے میں چوئی صاحب کے ساتھ رہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میاں سب بہت شکریہ آپ نے جوائن کی ہماری محفل کو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اونیر ہوگی اور اسی کے شکرانے کے طور پر بھاوی نے یہ بہت بڑا اعتمام کی افطار کا ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس محفل کو بارگاہ میں قبول فرمائے اور دیکھیں پروڈیسر جو بھی سوچتا ہے وہ ایک اچھی سوچ دیتا ہے فلم کوئی بھی بناتا ہے وہ اچھا میسج دیتا ہے تو اس کے لئے بھی بہت سارے پلیس فورس کے لئے ایک بہت بڑا میسج ان کے مورال کے لئے بہت بڑا میسج کہ اللہ پاک ہمارے پلیس فورس میں ایسے ہی جوان آتے رہیں اور اپنی عوام کی خدمت کرتے رہیں ہم چاہیں گے کہ ناد شامل کریں اپنے فرام کے اندر اور اسی سے آپ سے اجازت لیں اپنے میزوان شہزا سعیدی کو اجازت دیں دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن اللہ حافظ جی زیر بھائی اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہم ملاک کو گدائی تیرے در کی بخشی ہم ملاک کو گدائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی پانے کو تو خورشید کا مر چرخ نے پائے پانے کو تو خورشید کا مر چرخ نے پائے کیا پایا اگر خانک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی اور میں ہے شر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منوبر میں ہے شر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منوبر رکھے ہوئے کاندے پہ چھٹائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہم ملاک کو گدائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی ملتا تھا